السلام علیکم ناظرین اگرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے پھر دوسرا نام مبین آریف جٹ کا ہے جو کہ ملک سے باہر ہے ینگ ایم اینے ہے گجرانوالا سے ان کے والد کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا ایک ایم اینے دس لاکھ کے نمائندے کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے پر تیل چھڑکے اپنے آپ کو آگے لگا لوں میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں فیملی بچے بیٹوں کو تنگ کیا گیا ان کی ساری فیکٹریز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے گھروں کے میٹر اتار لیے گئے ہیں ایف آئی آرز دے دی گئی ہے اور the family is on the run اب دوسرا جو ہے وہ جمشیر تستی صاحب ہے دشتگردی کے ایف آئی آرز گھر میں فیملی کو تنگ کیا بیگم کو تنگ کیا دوستوں کو تنگ کیا بھتیجے کو اغوار کر کے لے گئے اور اس وقت وہ بھی بچا رہے جو ہے he is also on the run اگر آگے ہم آج آتے ہیں سائی وال والا عثمان ہمارا جو اہمین ہے اس کے کوئی یہ housing societies کے حوالے سے اسے وہاں گرمنٹ نے blackmail کیا اور تب سے وہ غائب ہے اس کا وہ روپوش ہے اور ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ اس کو اس پہ ٹارسد بھی کیا گیا بقول اس کے چچا کے جس نے ہمیں بتایا کہ جی وہ تنگ ہے ڈرا ہوا ہے بڑا پریشان ہے پھر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد میاں غوث پہ جو ایک بڑی شریف آدمی اور بڑے محترم ہے اپنے علاقے میں ان کی اوپر زمینوں کے cases کیے گئے ہیں جھوٹے cases anti corruption میں کر دیئے گیا انٹی corruption کا تو خیر یہ ٹون کے طور پر استعمال ہو رہی ہے پنجاب میں ہر ایمینے کے اوپر انٹی corruption کا کوئی نہ کوئی reference جو ہے وہاں پہ معلوم ہے سلام اللہ مستی خیر انٹی corruption کے ف آئی آرز ہے ڈیرے بھائی کو اٹھایا عزیزوں کو تنگ کیا وہ بھی جو ہے اس وقت وہ روپوش ہے خاجہ شیراز صاحب آپ نے ٹی وی پہ بھی اس دن سنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ ان کے ملازموں کو ان کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو families کو اٹھا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں چھاپے لگا رہے ہیں اور demand کیا ہے کہ جی آپ اپنا vote دے دیں آئینی طرح اور he came on record وہ اگلے دن national channels کے اوپر بیٹھ کے ساری گفتگو سنا رہے تھے خیراز صاحب کے بعد ملک عامر ڈوگر صاحب کو دیکھیں ان کے اوپر ف آئی آرز ہے اور ان کے اوپر جس وقت کوئی ایسی move شروع ہوتی ہے ان کے دینوں کے آگے جو ہے پولیس پولیس تو خیر جیسے ہی کوئی اعتجاج شروع ہوتا ہے ہر member national assembly کے دروازے کے آگے مجھ سمیت وہ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے چھاپے مارتی ہے اور ف آئی آرز جو ہے وہ دے دیتی ہیں جعوید وڑائج ہمارے ایم اینے ہے ان کے ڈیرے پہ ان کے گھر پہ اس کو مصمار کرنے کی اس کو ڈیمولیس کرنے کی کوشش کی گئی دیواریں گرا دی گئی پراپٹی کو سیل کر دیا گیا demand کیا ہے کہ جی آپ صرف وہ کروا دیں وہ جو ووٹ ہے وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں دیتے ہیں عویس جکھڑ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آرے کی گئی ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کی فیملی کو تنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ینگ لیہ سیمنے ہیں سینٹر فولک ناز چترالی پہ ایکسٹریم پریشر ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو آن چوری صاحب ہے یا ڈپٹی چیرمن سینٹ ہے یا پیپلز پارٹی کے سینٹ ہے میں یہ بات آپ کو یاد کر رہا کہ جن جن لوگوں کو ٹیلی فونوں کے اوپر آپ کو دھنکیاں دیتے رہے ہیں آپ کے کال ریکارڈنگز بھی جو ہے وہ موجود ہے سو ٹائم آنے پہ یہ سب کال ریکارڈنگز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی پارٹی ہم بالکل پیچھے نہیں رکھیں گے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس کر جائیں مطلب آپ لالے سے دیرے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے کی اسی اسی کروڑ سے عرب عرب روپے تھے وہ شفقت آہ کو انہوں نے ستر اسی کروڑ روپے تک کی جو ہے وہ انہوں نے بھی آہ آ آ آ آ آفر دی ہے ریاض الفتیانہ صاحب مجھ سے باہر تھے ان کے بیٹے کو جو صاحب کی ایم پی ہے اس کو پہلے اٹھایا اچھے سات دن رکھا پھر وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے کو ریک ویٹ کی ہوئی تھی اور آنے کے بعد اسی دن دوبارہ ان کے بیٹے کو آہ ہے اہسین maiس کا نام ہے اس کو بیگم کا مجھے فون آیا کہ دیکھیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کس لیے کر رہی ہے صرف ایک آئینی ترمیم کے ووٹ لینے کے لیے سینیٹر سیف اللہ عبدو ان کو فیملی کو اقواہ کیا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں اور ایک آدمی کی فیملی ابواہ ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ٹٹ کے کھڑے ان کے بارے میں یہ خبریں پھیلان رہے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا ہے سارا سینیٹر فوزی آرشر ان کے میاں جو ہے وہ امبرزمن آفس کے اندر ریٹائر سیکرٹی وہاں کام کر رہے ہیں انہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی نوکری کا وہ کریں گے اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا سینیٹر فوزی آرشر نے تو آپ یقین کریں بے بے حیائی اور بے غیرتی کی حد دیکھیں کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ سینیٹر صاحبہ کے حضبن نے ریزائن کر دیا ہے نوکری شہر استیفہ دے دیا کہ میں استیفہ دے دوں گا مگر عبران خان کو نہیں چھوڑ گا ذہن میں رکھئے گا یہ نام اور اپنے امنیز اور اپنے سینیٹرز کی قربانیاں اس کے بعد آپ آجیں صاد اللہ بلوچ ان کی فیملی کو اغوا کر لیا بارہا ہم آپ کو کہہ چکے ہیں بتا چکے ہیں اور اب وہ سیف جگہ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ کے خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف کر لیں چودری علیاس ان کو تنگ کیا ان سے پہلے زبردستی ایک کروایا گیا سائن کافلی کا جو ایف ایڈیوٹ ہے اور انہوں نے پھر کہا بھی صحیح کہ جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے ایس ای سی کا ایف ایڈیوٹ بھی دیا پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ایف ایڈیوٹ بھی دیا مگر وہ انٹرٹین نہیں ہوا اور وہ زبردستی تولے رہے ان کو ان کو بلیک میل کرنے پر فیاض چگڑ کی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان کا جوان سال بیٹا سولہ سالہ بیٹے کو یہ حومت جو انہوں نے اگواہ کر لیا اور اس کو زدہ کو کرتے رہے اور جو ہے وہ کیا چاہیے صرف آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے موظم جتوئی جو ہے ان کے ساتھ جھوٹے پرچے دیا ان کو تانک کیا وہ مرسے باہر ہے کیا چاہیے آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے مجھے اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا مگر میرے تقریق سارے کے سو فیصے جو وہ وسائل ہے ذرائع ہے آمدنو سارے بند کر دی گئے ایف آئی آرز جو ہے وہ کبھی انٹی کرپشن والے آ جاتے ہیں اور کبھی جو دشتگردی والے آ جاتے ہیں کبھی دفعہ ایک سو تالیس والے آ جاتے ہیں کوئی ایم اینے ہمارا ایسا نہیں ہے جس کی اوپر ایف آئی آرز نہ ہو رہی ہے کوئی ایم اینے ایسا نہیں ہے جس کے گھروں کے اوپر میں اس دن دیکھ رہا تھا فیصلہ باز سیریز افراز کے گھر کے آگے بھی پولیس کر رہی تھی جو ہمارے مجورٹی ایم اینے ایسا ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین حکومت آئینی تر حمیم کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم اینے ایس ہیں سینیٹرز ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اب بعد یہاں تک آپ پہنچئے کہ گھر کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے گھر کی عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے اب ناظرین گزشتہ رات جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہوں ہیں زین قریشی صاحب کی اہلیہ ان کو رات کو گھر سے اٹھا لیا گیا تین ڈالوں میں نامعلوم افراد ہے اور وہ ان کو گھر سے اٹھا کر لے کے اب نہیں معلوم کہ وہ کہاں لے کر گئے ہیں اسی طرح باقی کچھ ایمینیز ہیں سینیٹرز ہیں ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بہت سخت تشویشنا خبریں آ رہی ہیں ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہ آئینی ترامیم کر پائے گی یا نہیں فضل الرحمن کس سائٹ پہ ہوں گے یہ بھی آخری دن ہی پتا چلے گا کیونکہ فضل الرحمن کا کبھی پتا نہیں ہوتا ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آئینی ترامیم میں حکومت کا کسی صورت ساتھ نہیں دوں گا ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں آپ کے رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصغار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلے ویڈیو میں آپ سے مریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ